اوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جل فارجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بینا جو قائل مجید کا ناٹی ایٹ نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات سیون اور ایٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر سیون کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگوں نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لیا اور اچھے چکام بھی کی وہ یقین بہترین مخلوق ہیں یعنی وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور آیت نمبر ایٹ کے ترجمہ یہ ہے کہ ان کا صلح اور جزا ان کے پالنے والے مالک کے ہاں دائمی قیام کی جنتوں کے سر سب سے بشادہ گنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ سب اس کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے آیت نمبر سیون کی تشریح میں تفسیر صافر میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا علی سائد سے اولین مراد تم ہو کہ تمہاری پیروی کرنے والے مراد ہیں تمہاری اور ان کی وعدہ گاہ حوضہ کوسر ہے تم سب اس شان سے آو گے کہ تمہارے سب میں پتاج ہوں گے اور چہرے اور پیشانیاں نورانی ہوں گی تفہیم القرآن تفسیر قبیر میں لکھا ہے کہ بہترین خلائقیہ ہیں اس لیے وہ اختیاری اطاعت کرتے ہیں اس لیے فرشتوں سے بھی افضل و بہتر ہیں کیونکہ فرشتے خدا کی نافرمانی اختیاری نہیں کر سکتے جبکہ وہ جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی فرما برداری کے زندگی اختیار کیے رہتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری سے روایہ دے کہ ایک دن حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ وسلم سامنے سے آ رہے تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف فروق کر کے ہم سے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ شخص اور ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے پھر اپنے اصحاب کی طرف فروق کر کے فرمایا خدا کی قسم جی علی سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے انہوں نے سب سے پہلے خدا کے حکم سے قیام کیا یہ تم سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں اور تم سب سے زیادہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں اور بیت المال کی تخصیم میں سب سے زیادہ مساہوات کرنے والے ہیں اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ عجل کرنے والے ہیں خدا کے نظریک ان کا مقام اور مرتبہ تم سب سے زیادہ ہے اسی وقت یہ آئیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال انجام دیئے وہی بہترین مخلوق ہیں یعنی ہم خیر الوریہ سوایق محرقہ میں بھی لکھا ہے سواید تنزیل میں بھی لکھا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انسائی فرماتے ہیں کہ اس آئیت و واقعے کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی علیہ السلام کو آتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین مخلوق ہیں ابن مردوے سکھایا تھے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں نے خدا کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے نیک عامال انجام دیئے وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی علی یہ لوگ تم اور تمہاری شیعہ ہیں اور میری اور تمہاری وعدگاہ اور جکوسہ کا کنارہ ہے تفسیر علمانی میں خطاب خوازمی اور تفسیر دور منصور میں یہ لکھا ہے کہ جب میں امتوں کا حساب لینے آوں گا تو تم لوگوں کو غر المحجلین یعنی روشن پہچانیوں والے کہہ کر پکارا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ لفظ شیعہ علی علیہ السلام خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا یہ لفظ بات کی جان نہیں ہے اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے اللہ تعالی نے شیعہ کا لفظ خود استعمال فرمایا انہ من شیعہ تہی لعبراہیم سورہ سیتیس آیت نمبر اٹھی تھی اور یقین ان ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعہ تھے آیت نمبر اٹھ میں تفسیر قبیر و تفریم القرآن میں لکھا ہے کہ ساری کامیابی کا راز آخر میں یہ بتلا گیا ہے کہ یہ جنتیں سب اس شخص کے لئے ہیں جس نے پالنے والے مالک کا خوف کیا یعنی جو خدا کے حکمات کے مقابلے پر جگی اور بیبار بن کر نہیں رہا دنیا میں قدم قدم پر خدا سے ڈرگتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ کہیں کوئی بات یا کوئی کام خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے اور خدا کے پاس حساب کے موقع پر پکڑا جاؤں خدا میں جالم کی غذا مندیر ہمیشہ ہمیشہ کی جنتی جیسی عظیم ترین چیزیں اس شخص کو مل سکتی ہیں جو اپنے دل میں اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی یا صداوں سے ڈرگتا ہے کیونکہ اس ڈرگ کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام دنیا میں نہیں کرتا جو خدا کو ناراض کر دے اور ہر کوئی کام کرتا ہے جو خدا کو راضی کرے اگر تقاضائی بشاگیت کی وجہ سے کوئی نافرمانی ہو بھی جاتی ہے تو وہ فورا خدا سے معافی مانگ لیتا ہے اور اندر کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے پھر خدا کی اطاعت کی حالت میں مرتا ہے معلوم با کہ خدا سے ڈرگنے والا اپنی گناہوں پر اصرار نہیں کرتا جو ایسا ہوگا حقیقتا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا خدا ہم جا علم کی بارگرہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے وارث قرآن حضرت امام زمانہ فرجہ الشریف کا جل ظہور ہو اور پروردگار ہمیں ان کے یعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ